السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے کیسی گزر رہی ہے امید ہے اچھی گزر رہی ہوگی سب کی آج کی ویڈیو فائیور کے ریلیٹڈ ہے کہ فائیور پہ آرڈر کیسے ملے گا فائیور پہ اپنے پرپوزل کیسے بیجنا ہے ٹھیک ہے اس میں کافی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جس میں کافی سارے ہیں جو دوز کیا کرنا ہے اور ڈانٹس کیا ہے ڈوز اور ڈانٹس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا پرپوزل بیجنا کا طریقہ کار انشاءاللو اس کے بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے بھیجتے ہیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں جو ہے ان کو نور کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو بتاؤں گا ٹھیک ہے اب جیسے میرا سامنے آپ کے ڈیشپورٹ کھلا پڑا ہے ٹھیک ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اکاؤنٹ بنا لیا اکاؤنٹ کریئٹ کر لیا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے گیگ بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے گیگ ضروری چیز ہے اگر گیگ نہیں ہوگی تو آپ کے ویسے آرڈر تو آئے گا نہیں کیونکہ من گیگ مست ہے آپ کا سیلر اکاؤنٹ بننے کے لیے جب آپ ایسا سیلر کام کرتے ہو تو سیلر بننے کے لیے آپ ایک اکاؤنٹ ایک گیگ بنانا لازمی ہے اور میں پھر سے یار بھول جاتا ہوں یار اگر نئے آئے ہو تو چینل پہ سبسکرائب کر دو چینل کو اور بیل نوٹفکیشن کو آل پہ ایک کلک کا دو تاکہ یہ میری ویڈیوز جو ہوں کومنٹ ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا اب بات ہم یہ کر رہے تھے کہ آپ نے گیگ بنانے کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے آپ اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا نہیں آئیڈیا وہ کیا کرتے ہیں گیگ بنائی گیگ بنا کے چھوڑ دیا کہ جی آرڈر آئے گا ہم نے لگا دیا کہ کوئی نہ کوئی کلینٹ جو میں آرڈر بھائی دے گا نہیں ہوگا ایسے کیسے ہوگا کام کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے دو تین چیزیں جو مائنڈ میں بٹھا لیں مائنڈ میں کیا بٹھانا ہے نمبر ایک ایکٹیو رہنا ہے ایکٹیو کیا سے رہنا ہے آن لائن رہنا ہے ایک چیز پہلی بات آن لائن رہنا ہے دوسری بات آن لائن رہنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بائر ریکویسٹ چیک کرنی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا ہوں یہ اوپر ڈیش بورڈ میسیجز آرڈرز گیگز اینلیٹرکس ارننگز کمیونٹی مور اس مور کے آپشن پہ جائیں گے بائر ریکویسٹ پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کے سامنے آجیں گے بائر ریکویسٹ جو کلائنٹ نے جو پوسٹ کی ہیں کہ مجھے یہ کام چاہیے ٹھیک ہے اس نے ساتھ بجٹ دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ دیوریشن ٹائم جو اس نے دیوئے تک مجھے اتنے ٹائم میں چاہیے یہ میرا بجٹ ہے اور ساتھ میں آفرز شو رہی ہوتی ہیں کہ یہ آفرز ہیں ٹھیک ہے کہ اس کو کتنی آفرز سیلنگ ہیں اس بندے کو سکسٹی آفرز سیلنگ ہیں اس کا بجٹ ہے فائیو ڈالر اور ڈیوریشن انہیں ٹھنٹی فور آرز دیکھئے اب یہاں پہ کیا دیکھنا ہوتا ہے یہاں بلکل بندے وہی سیم چیز نہیں لگاتے ٹھیک ہے کیوں نہیں لگاتے مثلا اس نے جو بجٹ لگا دیا کنفرم نہیں کہ اس کا یہی بجٹ ہے اسی میں کام کرنا ہے پروجیٹ کے حساب سے ہوتا ہے اس میں لازمی تو نہیں کہ اس نے پانچ ڈالر کا تو پانچ میں ہی ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہاں اس نے اگر سکپ ٹیسنگ کا لگا تو ہم اس کے ریلیٹڈ ذرا بات کر لیتے ہوں کہ لوگ زیادہ سکپ ٹیسنگ کے ریلیٹڈ ہی میرا چینل دیکھتے ہیں تو سکپ ٹریسنگ کیا رہا ہے اس نے کہا جی مجھے دس ہزار لیڈز چاہیے اس نے پانچ ڈالر لگا دیا اس کا بجٹ اور جب اس گھنٹے اس نے ڈیوریشن دے دیا تو پھر آپ کیا کہو گے چھوڑ دو گے اس کو کہ یار اس کو تو نہیں بھیجتے پرپوزل ذرا نے دو دس ہزار لیڈز کہہ رہا ہے پانچ ڈالر میں کون کر گے دے گا ہوتا ہی نہیں اتنا ٹھیک ہے نا ریٹ ہی نہیں ہے کوئے بھی نہیں کرے گا تو بھائی وہ اس لیے لگا رہا ہوتا ہے کہ بس اس کو نہیں پیدا کروکو نہیں ہے اس نے بس لگا دیا آپ سے بات ہوگی انٹرویو ہوگا اس کے بعد کسٹم آفر میں آپ کا جو ہے جو ریٹ دن ہوگا اس ریٹ کے اوپر آپ کو جاؤ بائی ریکویسٹ پہ کلک کرو کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو نئی ریکویسٹ ہے وہ شو ہوتی رہے گی ٹھیک ہو گیا ایک چیز تو یہ کرنی ہے یہ لازمی کرنی ہے دوسرا یہ جو میرے پڑھا رہا ہے گرین کلر کا نشان آ رہا ہے میرے پکچر کے ساتھ پروفائل پکچر کے ساتھ گرین کلر کا نشان آ رہا تھا اس کو خاص کیا رکھا کریں یہ اکثر بلیک ہو جاتا ہے بلیک کا مین ہوتا ہے آپ آف لائن ہے یہاں سے اس کو ریفریش کر لیا جائے یا آپ بائی ریکویسٹ اس کو مور پہ جا کے بائی ریکویسٹ اس کے کلک کریں گے تب بھی آپ کا ایک گرین ہو جائے گا مینز آپ ایکٹیو شو ہو رہے ہوں گے یہ ایکٹیو رہنا ہے لازمی اس کو چلا کے رکھنا ہے یہ نہیں کہ اپنے براؤزر میں چلا کے چھوڑ دینا بلکل چھوڑنا نہیں اس کو بائی ریکویسٹ کو ریفریش کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کلائنٹس کے ساتھ بنے رہے اور ان پر آفرز بھی بیجتے رہنا ہے جو آپ کے سمجھ میں آئے کہ یہ چیز میرے سمجھ میں آ رہی ہے اس پر بیجوں ہوں یہ بائی ریکویسٹ آپ کو شو وہی ہوتی ہیں جو آپ کے سکلز سیٹ کے ریلیٹڈ ہوتی ہے جو آپ نے سکلز اپنی ایڈ کی ہوئی ہیں اس کے ریلیٹڈ ہی آئیں گی اس سے ہٹ کے نہیں آئیں گی تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ یہاں آپ نے بائی ریکویسٹ بھی لازمی بیجنی ہے آفرز بھی لازمی بیجنی ہے بائی ریکویسٹ پہ اگر آپ بیجتے رہیں گے تب فائدہ ہوگا یہ نہیں کہ آپ نے گیگ لگائی اور چھوڑ دی اور کلائنٹ آئے گا ایسے نہیں کلائنٹ آتا ہے بہت مشکل ہے شہزو ناظر ہوتا ہے کہ کسی کو ایسے مل جائے گیگ کے اوپر اس کی آلرہی گیگ جو آرہی رینکڈ ہو جائے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے لازمی اس پر آفرز بھیجنی ہے اگر آپ آفر نہیں بھیجنے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اب آفر بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہے اب میں انہوں سے تو میری بھی سمجھ میں کوئی نہیں آ رہی میں کس پہ بھیجو یہ نہیں ہے کوڑ کالنگ کی یہ پڑی ہے کوڑ کالنگ کی زیادہ ساری ہیں میں تو نہیں کرتا کوڑ کالنگ دوست کرتا ہے میں نہیں کرتا ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہم سکیپ ٹریسنگ پہ بھیجنے ہیں ٹھیک ہے تو طریقہ کار کیا ہے بھیجنے کا یا اب اس نے جو بھی لکھا ہوا ہے اس نے کہا I am looking for someone to convert the attached PDF into an editable world document which is perfectly formatted ٹھیک ہے اس کو تو editable اس نے بنوانی ہے world document چاہیے PDF کو تو اس پہ ہم ایسے آفر سند کر دیتے ہیں اچھا سند آفر پہ آپشن پہ آکے آپ کو یہ آفشن ملے گا کہ آپ نے گیگ کونسی سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس مور دن ون گیگز ہیں یا میرے پہ کافی ساری ہیں تو میں اس پہ سلیکٹر لیتا ہوں I will be your virtual assistant real estate virtual assistant اس کو سلیکٹ کیا گیگ سلیکٹ کرنا ایک چیز ہوتی ہے describe your offer یہاں ہم نے ایک کسیم کا cover letter لکھنا ہے ٹھیک ایک چیز وہ ہوگی نیچے total offer amount total offer amount اس نے پانیٹ ڈالر لکھا اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا کام جو ہے یہ بجٹ میں اس میں نہیں ہوگا کام ایک دن میں نہیں ہوگا دو دن میں ہوگا مجھے پتا ہے میں اگر کام کو جانتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کی ڈیلیوری ٹیم دے دوں گا ٹھیک ہے اس کو رقائرمنٹس اب یہاں پہ ہم ایک چیز اور اگر آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے تو آرز آف ورک جتنے ایڈ کرنے اگر یہ آپ کرنا چاہے فارمیٹنگ انکلین اپ پروجیکٹ منگیمنٹ ٹھیک ہے بیسک فوٹو ریٹنگ بیسک فوٹو ریٹنگ سکپٹ ریس ہنڈر ریکارڈ جو جو آپ یہ آفرز کو جو آپ ساتھ ڈیفائن کرنا چاہے ہیں یہ وہ چیز ہیں اب ڈسکرائب یور آفر ٹھیک ہے ڈسکرائب یور آفر کا مطلب کہ آپ نے ایک کور لیٹر بنا کے اس کو دینا ہے ٹھیک ہے اس کو سینڈ کرنا ہے تو سی وی کہنے تاکہ اس کو بتا چلے بھی بندے کے پاس کیا چیز ہے اب پہلی چیز ہوتی گریٹنگز بھینا اب کئی لوگ مجھے پوچھ لیتے ہیں یار کہ ہم نے لکھ دیا گریٹنگز لکھ کے بھی ورلڈ گریٹنگز لکھ دیا بھائی گریٹنگز نہ لکھو گریٹنگز کیوں لکھتے ہو ٹھیک ہے یہاں آپ لکھ سکتے ہو ہائی دیر ٹھیک ہے ہائی دیر لکھ دو پاما ڈال دو سائن اف ایکسکلیمینیشن ڈال دو کوئی چیز ڈال دو انٹر نیچے دوسری لینڈ پہ آجو ہائی دیر لکھ دیا ٹھیک ہے دوسرا آپ ایک اور کر دو اگر کسی نے اپنا نیم دیا ہوا یاگر نیم آ رہا ہے تو وہاں ہم لکھ دیں گے ہی آگے اس کا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے یا ہیلو لکھ دیں گے ہیلو ٹھیک ہے نیچے اس کا جو میسیج ہم نے لکھنا ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے یہ ہوتی گریٹنگز کہ سلام دعا اب اس میں آپ ہائی دیر کر سکتے ہیں ہیلو کر سکتے ہیں اگر آپ کو نام کا پتہ ہے تو آپ ساتھ نام اس کا لکھ سکتے ہیں اگر نام لکھتے ہیں تو بہت سو بردس بات ہو جاتی ہے لیکن ایک پر انپریشنل شاید ہے یار اس میں بائی نیم مجھے جو ہے وہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسری مین چیز کہ یہاں پہ کبھی بھی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے بنا گے رکھا ہوتا ہے ورڈ ڈاکومنٹ میں یا ایدھر کہیں پہ بھی کہ جی ہم نے یہ کبھی پیسٹ کر کے یہ سکیپ ٹرے سنگ کیا یہ ٹھوکو یہ لیڈز والی ہے یہ ویرچول ایسسٹنٹ والی ہے کور لیٹر ہے ڈال دو اس کو پر کبھی پیسٹ کبھی پیسٹ نہیں کرنا کبھی پیسٹ کبھی نہیں کرنا کوشش کرو ہر بار جب بھی آپ پروپوزل لکھ رہے ہو یعنی آفر بیج رہے ہو بائی ہینڈ ہر دفعہ ہر بار لکھو اور لکھو اس طرح سے اس کی ریکوارمنٹ کے مطابق اس کو چاہیے کیا ہے اب اس کو چاہیے یہ بندے کو سکیپ ٹرے سنگ چاہیے ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے اس کی بائی رکاست لگی ہے مجھے سکیپ ٹرے سنگ چاہیے یہ اتنا ریکارڈ ٹھیک اس نے یہ لگایا ہوا اب میں اس پر اگر بھیج دیتا ہوں کہ جی میں ایکسپرٹس کے اپنا ورچول ایسسٹنٹ ہوں میں کونس بھی کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں میں سکیپ ٹرے سنگ بھی کر سکتا ہوں میں نے وہ ساری لوگا آگے بھیج دی اب وہ پرلا بھی کہا گا یار یہ پاگل ہے اس نے کیوں بھیجی ہے ٹھیک ہے میں نے تو سکیپ ٹرے سنگ کا کہا تھا تو اس نے کتنی چیزیں مجھے بھیج دی ہیں میں اس کا کیا کروں ٹھیک ہے وہ بندے کو بھائی وہ امپریشن بہت بڑا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کبھی نہیں کرنا کوپی پیسٹ کبھی نہیں کرنا اور ساری اس کی دوز بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگلے کے ٹو دی پوائنٹ بات کرو جب آپ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہو تب ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس بندے کو جی سکیپ ٹرے سنگ چاہیے تھی ٹھیک ہے تو میں اس کو صرف اتنا بتا دوں گا کہا ہلو میں سکتا ہوں ایسے سکرچ آیا کے گئرے سر ایہ болееDS کے لئے سر پہتے ہیں اگر تک نہیں کیک کوئی بات ک�ی ہم ہیں میل ایک کریسی اگر آپ ریٹ ساتھ یہاں پہ بھی منشن کرنا چاہتے ہو آپ ریٹ بھی منشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ منشن کر دو اگر ایزی ہے تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ہے کہ کور لیٹر یہ جو لکھنا ہوتا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اپنی ویڈنگ میں لکھنا ہے کافی پیسٹ نہیں کرنا اگر آپ کافی پیسٹ کرو گے تو وہ بھئی ایشو ہوگا کلائنٹ بھی کہا گا یا رہی کیا بند ہے کیسے اس نے کیا ہے ہر چیزی لکھ کے بھی یہ بھی اتنا بڑا بنایا ہے ٹھیک ہے نا to the point बات کرنی ہے اس کے out of the way نہیں جانا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا بالکل بھی نہیں جانا to the point بات کرنی تاکہ client کو فوراں بات سمجھ بھی آیا وہ آپ کو reply بھی کرے ٹھیک ہے آپ جو دو چار لائنیں لکھو گے اپنے اس کے experience related جو کام ہے اس کا جو task ہے اس کا لکھو گے لکھنے کے بعد end پہ لازمی ایک دو چیزیں یہ جو ہوتی ہیں thanks لازمی کر دینا ایک چیز ٹھیک ہے دوسری اگر آپ کر دیتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں ریپلائی فار مور ڈسکشن ٹھیک ہے ریپلائی فار مور ڈسکشن یا آپ کر دیتے ہیں ریپلائی فار ڈسکس ڈا پوڈیکٹ ریپلائی فار ڈسکس ڈا پوڈیکٹ اس طرح کے ورلنگ جو ہے یہ لاسٹ میں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا کور لیٹر بہت بڑا نہیں لکھنا چاہیے اگر کلائنٹ نے اپنے بائی ریکیسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی مجھے لمبا چوڑا کور لیٹر بنا کے دو اپنا پورا ایکسپیرینس دو مجھے فلانی چیزیں زیادہ چیزیں اگر اس کو چاہیے زیادہ ٹاسک جو اس کو ضرورت ہے اس نے کروانے فل فل کر پانے تو آپ لمبا لیٹر لکھ سکتے ہو اثر ویس ٹو دی پوائنٹ بات کرو جتنی چیز اس کو چاہیے ان سکلز پہ بات کرو اس کے علاوہ کسی چیز پہ بات نہیں کرنی سٹارٹ میں گریٹنگ سوری گریٹنگز دو ورڈ گریٹنگز نہیں لکھنا گریٹنگز مطلب سلام دو لکھنی ہے ہیلو ہائے ہائے دیار کچھ بھی لکھ دو ٹھیک ہے اور چینج کر کر کہ ہر دفعہ ایک ہی ورڈنگ نہیں رکھنی چاہیے دوسرا لاسٹ پہ ریپلائی فور ڈسکس دا پروڈجک ریپلائی فور موڈ ڈسکشن اس طرح کے کوئی کوئی ورڈنگ جو ہے تاکہ اس کو آپ کہہ دو کہ ریپلائی کرو تاکہ ہم بات کر سکے انٹرویو کے لیے اینڈ پر تھانکس وغیرہ یا تھانکس ان اڈوانس اس طرح کی کوئی چیز جو آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو فائدہ دے گی ٹھیک ہے جی اس طرح سے لکھ کے آپ سینڈ آفر کر دو گے تو امید بہت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کلائنٹ آپ سے کم از کم رابطہ تو کرے گا نا پھر اب بات اگر چلے گی تو آگے بات بنے گی نا ٹھیک ہے جب تک انٹرویو کے لیے نہیں ہوگا تو تب تک تو بات نہیں ہوتی نا تو امید اس چیز کی سمجھ آگی ہوگی دوسرا آن لائن لازمی رہنا ہے تب ہی فائدہ ہوگا تب ہی آپ کو آرڈر ملیں گے اور یہ ضروری ضروری سی چیزیں ہیں جو میں نے تھوڑی سی آپ کو آج بتا دییا کہ کس طرح سے لکھنا ہے اور کس طرح سے بیجنا ہے اور کس طرح آن لائن رہنا ہے تاکہ آپ کی گی بھی رینک رہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ